قسم میرے قوص کے اللہ نے ایسا ہنچا مقام ان کو عطا کیا ہے کہ نام ہی جب سنتے تو دل باغ باغ ہو جائے کہ اللہ نے کیا شان منے خدا یہ قسم جس طرح نبیوں میں میرے نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان جو ہے ان کی طرح کوئی نہیں اسی طرح ولیوں میں بھی اللہ نے عبدالقادر جلانی کو وہ مقام عطا کیا آپ دیکھیں انہوں کا مقام اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں عبدالقادر جلانی اپنے والدہ سے کہہ رہے ہیں امی جان میں نے تم پر احسان کیا ہے کیا فرماتے ہیں امی جان میں نے تم پر احسان کیا ہے بات تو تھوڑی اُلٹی ہو گئی احسان تو ماں کرتی ہے لیکن وہ اسے اپنے فرما رہے ہیں کہ میں نے احسان کیا ہے اب آپ کی والدہ نے کہا کہ تم نے کیسے احسان کیا مجھ پر کون سا احسان کیا تو کہتے ہیں تمہا امی یاد کرو کیا کہہ رہے ہیں اپنی والدہ سے کہہ رہے ہیں آپ سب محبت سے کہہ رہے ہیں سمائے جلدہ کہاں کہہ رہے کہ امی میں نے تم پر کیا کیا کہاں کہاں کیسے کہاں یاد کرو دیکھو چار سال کیوں میں نے سرکار بہت سے عظم کیا اپنی باغتہ سے مخاطب ہے یاد کرو امی جان ایک بار دروازے پر ایک فقیر آیا تھا اور آپ نے اپنے ہاتھوں میں سونے کے کنگن پینے ہوئے تھے جب آپ دروازے پہ کے دروازہ کھولا تو فقیر کی نیت تمہارے کنگن پر خراب ہو گئی اور اس نے آپ کو لوٹنا چاہاں فوراں بھاگ کر اندر آ گئی کہاں ہاں بیٹا اس وقت تو حمل میں تھا پیٹ میں تھا کہاں ہاں امی جان تبیقی بات کر رہا ہوں دیکھ رہے بہت سے عظم کی شان ماں کے پیٹ میں اور بعد میں نکل کے ماں کے پیٹ میں جب تھے وہ واقعہ سنا رہے کیا فرما کہاں امی جان آپ ایک کمرے میں ڈاخل ہو گئی آپ نے آپ کو بند کر لیا کمرے کے اندر کہاں بیٹا ایسا ہی بات تھا پھر آپ نے دعا کی تھی مولا مجھ کو اس ڈاکو سے بچا لے یہ میری عزت پر آپ بنی ہے یہ تمام چیزیں لوٹنے کے لیے آیا ہے مولا تو مجھ کو اس سے بچا لے کہاں بیٹا میں نے فوراں دعا کی تھی کہاں امی جان ایک شیر آیا تھا تمہاری مدد کے لیے جیسے ہی ڈاخل نے درمازہ توڑ دیا اسی ایک شیر آیا تھا تمہاری مدد کے لیے کہاں بیٹا ایسا ہی ہوا تھا ایک شیر آیا اس نے درمازہ کو مار دیا کہاں امی جان وہ شیر میں ہی تو تھا وہ شیر میں ہی تو تھا دیکھ رہے گوز کا کرامت دیکھ رہے سرکار گوز آزم کی کہ فرماتے امی جان وہ شیر میں ہی تو تھا جس نے وہاں پر آکے تمہاری مدد فرمائی تھی تو وہ گوز ہے ایک مرتبہ ایک نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم جواب میں کیا کہو گیا سرکار گوز آزم نے کہاں والیکم السلام والیکم السلام دو بار وہ شخص بھی حیران کیا میں نے تو ایک بار سلام کیا انہوں نے دو بار جواب یا پوچھ گیا اس نے کہ ایک بار بھی جواب دیتے تو چل جاتا کہاں سنو ایک ابھی کے سلام کا اور ایک کرزہ تھا میں نے اس کو ادا کرتی کہاں کونسا کرزہ تھا کہاں سنو ایک مرتبہ جب میں اپنی ماں کے پوائٹ میں تھا میری والدہ بازار سے گزری تو انہیں سلام کیا تھا اور میری ماں نے حیاء کی وجہ سے شم کی وجہ سے کیکو بازار میں کی حیاء کی وجہ سے اس نے جواب نہیں دیا اور وہ چلی گئی تو تم نے کہا کہ ایک ایسی صحیح ازادی ہے کہ اس نے سلام کا جواب نہیں دیا تو اس وقت اپنی ماں کے پیٹ میں سن رہا تھا تو یہ اس کا کرزہ میں نے ادا کر دیا اور آج میں نے دو بار جواب دے دیا ایک سرکار گوزر آدم کی کرامت یا رو سرک میں پیٹ کی بات کرو نا حمل کی گوزر آدم حمل میں سے تو کسے کسے واقعاتے تو یہ اشارت تک نہیں ہی ہم پجر تک بیٹھیں گے تو کم پڑ جائے گا ایک آخری واقعہ سنیں بڑا پیادہ واقعہ عورتیں اکثر آپ اسے بیٹھتے ہیں تو حمل کی پیٹنسی کی بات کرتے ہیں کہ مجھ کو پیٹنسی میں یہ تکلیف ہوئی تھی مجھ کو یہ تکلیف ہوئی تھی گوزر آدم کی والدہ فرماتی ہے مجھے تو کوئی تکلیف نہیں صرف ایک ہی بار میرے پیٹ میں بہت دکھاتا اب سرکار گوزر آدم باز میں بیٹھے تھے کہاں امی جان مجھ کو ماں کر دو میری مجھ سے دکھاتا کہاں نہیں بیٹا تو تو پیٹ میں جاتے تیری کون سی گلتی نہیں کہاں امی جان سنو وہ آپ کو کیوں دکھا کیوں دکھاتا کہاں بیٹا تجھے اٹھا مانو بیٹھ چک بیٹھ گلتے ہیں ساورتوں کے سامنے ارثی کو کیا مانو تو تو پیٹ میں تھا کہاں نہیں امی جان آپ انگور کے باغ میں بھوم رہی تھی اور آپ کا دل چاہا کہ آپ انگور کھا لے میں نے پھر آپ مانا رہا تھا کہاں ہاں کہاں پھر دوبارہ آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر آپ کو پیٹ میں دکھا کہاں میں نے دوبارہ آپ مانا رہا تھا کہاں اچھا بیٹ آپ بتا گی دے کیوں مانا رہا تھا کہاں امی جان جو انگور تم توڑنے جا رہی تھی اس کی پیچھے سامن پیٹھا تھا اگر آپ انگور توڑ دی تو وہ سامن تم کو دھنچ جیتا اور مجھے کیسے کا بارہ ہو کہ میری ماں کو کوئی سامن پھر دے مجھے کیسے کا بارہ ہو تو امی جان فرماتی ہے سرکال غوثی عظم کی والدہ بیٹا اے سامن تم مجھے ماننا چاہیے تو کیوں ماں پھر مانگ رہا گر میں نے سنگور کو توڑ لیا تو سامن مجھے دھنچ جیتا یہ شان ہے سرکال غوثی عظم کی اللہ ہم سب کو انہیں کی محبت نے زندگی عطا فرمائے اور انہیں کی محبت نے ہم سب کو بہت عطا فرمائے اسی طرح بیٹھ کر یہاں پر ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہر بار جگہ جگہ آپ کہیں پر بھی جائیں آپ کی مزیدیں بھی اشتماعات ہوتے ہوں گے آپ اس میں شریک ہوں گے اس میں بھی آپ شریک ہوں اور کیا کہیں گے اچھا بھی چاہے پیر ہیں تو نہیں بلکا چاہے پیر ہیں تو نہیں بلکا چاہے پیر ہیں بھی اچھا کچھ لوگ پیر ہیں رشتے نہیں بول رہے ہیں بولونا موقع سے باہر آہ اس کی عادت بنو یا رو اس کے پائدے سنو کیا ہے اس کا پائدہ حضور صددہ عبدالہ علیہ السلام نے اشار فرمایا کہ اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر رکھو آقا نے ایک صحابی کو بھیجا کے جاؤ ایک لکڑی 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 کیا لکڑی تب سن رہے کیا مانگایا حضور لکڑی لکڑی مانگایا آقا نے لکڑی جب صحابی نے لکڑی 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 دے دی آقا نے فرمایا اس کو بھیجا دو کیا کرو بھیجا دو اس کو بھیجا دی آقا اب حضور فرماتے ہیں اس میں آگ لگاؤ اب آپ پتہ ہو بھیجی بھی لکڑی میں آگ لگی گی بھولونا لگے گی نہیں صحابہ نے بھی یہی کہا یا رسول اللہ وہ لکڑی تو بھیج گئی ہے اب اس میں آگ تھوڑی نہ لگی گی کہا بس اسی طرح بھیجی بھی لکڑی میں آگ نہیں لگ سکتی اور جو زبان ذکر الہی سے تر ہو وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتی ہاں بس یہ کہہ دے رہا ہوں ہاں جب بات گوشے عظم کی نکری ہے تو ایک دو اشار سالکار گوشے اللہ اس میں کے ساتھ پڑھوں گا کہ آپ سب ساتھ دیں گے یا رو بہتر کسی نے پڑھا کسی نے نہیں پڑھا لیکن اس میں دو یا رو ساتھ آمین شاہ آپ کو پہ تمہارے آپ نے مائی دینا اس میں بڑھ رہا ہمارے اپنے دو تو ہم بھی پڑھیں گے یا رو اگر مائی رکھنا ہے تو ہم مائی رکھنے کے لیے بھی تیار ہیں چونکہ روز پڑھنا ہوتا ہے تھک جاتے ہیں اس میں مائی کا استعمال کرتے ہیں پڑھنا میں پھر تو بینا مائی کی ہم کو بسان سکتا ہوں مارے الا مارے الا مل کے پڑھے رشاہ دے ہیں شاہ اللہ اللہ کیا کہنا وقتا دی نوری بازار اللہ کیا کہنا وقتا دی نوری بازار اللہ اللہ کیا کہنا تم ہو ہمارے اپنے تمہارے تم ہو نبی کے پیارے ہر مشکل میں گوزے آزم بھوٹے دلوں کے سہارے ہر مشکل میں گوزے آزم سوکے دلوں کے سہارے